اسلام علیکم and hello to all students امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے آج ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں ویسٹیجیل آرگنز اگر ہم ویسٹیجیل آرگن کی ڈیفنیشن کو دیکھیں تو سچ آرگنز which are historical remnants ہسٹوری کا مطلب ہے کہ یہ تاریخ میں، ہسٹری میں، اباؤ اجداد میں ایسے سٹرکچر جو باقی رہ گئے ہیں انہیں remnants کہا جاتا ہے وہ تمام جانداروں کے جو اباؤ اجداد تھے ان کے اندر تو بڑا اہم رول ادا کرتے تھے لیکن آج وہ جانوروں کے اندر جو ہیں وہ useless ہیں یعنی ان کا کوئی proper function بجود نہیں ہے ایسے آرگنز کو ویسٹیجیل آرگن کہتے ہیں تو آئیے ہم ان کی کچھ example جو ہے وہ study کرتے ہیں جس سے ہمیں اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی اگر ہم انسان کی بات کریں تو انسان کے digestive system میں right where جہاں پہ سیکم موجود ہے small intestine اور large intestine کا جو junction ہے وہاں پر ایک ورمی فارم appendix موجود ہے یہ ایک چھوٹی سی finger like projection ہے جس کا کوئی proper function digestive system میں نہیں ہے کچھ سائنس دان خیال کرتے ہیں کہ اس کے اندر بیکٹیریا رہتے ہیں جو ہمارے لئے vitamin k تیار کرتے ہیں اور جو ہماری body کے لئے بہت ضروری ہے لیکن اگر ہم as compared to باقی parts کے دیکھیں جیسے small intestine کا digestion میں رول ہے large intestine کا absorption of minerals and water میں رول ہے تو اس کا کوئی as such function نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ورمی فارم appendix ہے ہمارے ancestor کے اندر کیونکہ اگر ہم evolutionary point of view سے دیکھیں تو ہم ایک انسان نما بندر جنہیں apes کہا جاتا ہے وہاں سے ہم evolve ہوئے ہیں تو می بھی اس زمانے میں ہمارے اباؤداد کچھ ایسی چیزیں کھاتے ہوں گے جیسے کچھے پھل کچھا گوش کچھی سبزیاں تو ان کے اندر کوئی ایسا اس کا function ہوگا جو اس کو digest کرنے میں رول ادا کرتا ہوگا لیکن اب کیونکہ جو modern انسان ہے اس نے کھانے کو پکانا شروع کر دیا ہے یا اس کے جو کھانے کے طریقے کار جو ہیں وہ change ہو گئے ہیں لہٰذا اس کا جو function ہے وہ reduce ہوتا چلا گیا اور ختم ہوتا چلا گیا لیکن ابھی بھی وہ finger کی شکل میں ہمارے digestive system میں ابھی تک موجود ہے اس سے ہمیں confirm ہوتا ہے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ انسان کی evolution ہوئی ہے اسی طریقے سے اگر ہم انسان کے اندر اور کسی ویسٹیجیل آرکن کو دیکھنا چاہیں تو اس کی example ہے ہمارے کانوں کے muscles ہمارے کانوں کی back side پہ muscles ہیں جو کہ reduce ہو چکے ہیں اور ان کا function نہیں ہے لیکن ابھی بھی کچھ انسانوں میں یہ muscle functional ہیں اور وہ اپنے کانوں کو بالکل جیسے جیسے دوسرے جانور ہلا لیتے ہیں muscles کے مدد سے اپنے کانوں کو ہلا سکتے ہیں لیکن باقی تمام انسانوں میں یہ muscle جو ہیں وہ working نہیں کر رہے لیکن ان کی مجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم اپنے کان جو ہیں وہ ماضی میں اپنے اباوہ داد کی طرح ہلا سکتے تھے جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بندر سے انسان کی evolution ہوئی اسی طریقے سے wisdom teeth ہے اب ہمارے جسے دار کہا جاتا ہے یہ بھی ایک vestigial organ میں آتا ہے اس کا بھی کوئی proper function نہیں ہے اسی طریقے سے آپ vertebral column کے آخری حصے میں چلے جائیں ریڈ کی ہڈی کے لاس سرے پہ تو وہاں پر ایک tail like bone ہے جسے coccyx کہا جاتا ہے یہ بھی useless ہے اور یہ remnant ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی tail ہے جو کہ reduce ہو کر چھوٹی رہ گی ہے ہو سکتا ہے ماضی کے جو ہمارے ابوہ اجداد ہیں ancestor ہیں ان کے اندر لمبی tail موجود ہوتی ہوگی جو ایستہ ایستہ reduce ہو کر ختم ہوگی لیکن اس کے بھی remnants ہماری body میں موجود ہیں اسی طریقے سے ہمیں کچھ evidence دوسرے جانوروں میں بھی نظر آتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم whale مچھلی کو دیکھیں جو کہ پانی کے اندر رہتی ہے تو ہو سکتا ہے پہلے یہ خوشکی پر رہتی ہو later on اس نے پانی میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیا ہو تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مچھلی کو دیکھتے ہیں تو مچھلی کے اندر pelvic bone یعنی pelvis بھی موجود ہے اور اس کے اندر ایک remnant femur بھی موجود ہے اب pelvis جو ہے یہ کولے کی ہڈی ہے اور femur جو ہے یہ ٹانگ کی ہڈی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مچھلی ہے یا جو مچھلی نمہ جانور ہے میمل ہے جو پانی میں رہتا ہے یہ ماضی میں یا اس کے جو اباوئی داد ہیں وہ زمین کے اوپر رہتے تھے اور وہ چلتے ہوں گے یا بھاگتے ہوں گے اور آہستہ آہستہ کیونکہ یہ مچھلی پانی میں آگئی اس نے اپنی ٹانگوں کا استعمال ختم کر دیا اب وہ جو ریمننٹس ہیں ویسٹیجیل آرگن ہیں اس کی بوڈی میں ابھی بھی موجود ہیں اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں سانپ کی لیک بونز یا بوا کانسٹرکٹر ازدہا اگر ازدہا کو دیکھیں تو ان کی بوڈی کی ٹیل والی سائیڈ پر چھوٹی چھوٹی ہڈیاں موجود ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید جو سانپ ہیں ان کی ٹانگیں ہوتی تھی اور وہ پہلے ٹانگوں کی مدد سے چلتے تھے لیکن اب انہوں نے رینگنا شروع کر دیا اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انسیسٹرل جو سانپ تھے سنیک سے ان کی پہلے ٹانگیں ہوتی تھی اور پھر ایستہ ایستہ انہوں نے اپنی ٹانگوں کا استعمال ترک کر دیا ختم کر دیا اور وہ رینگنا شروع ہو گئے اب یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتا رہتا ہوں جو کہ تھوڑا سا اسلام اور سائنس میں اختلاف رکھتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ سانپ جو ہے وہ جنت کا دربان ہوتا تھا اور وہاں پہ پہرہ دیتا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو اس جنت میں رکھا گیا اور شیطان نے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ شیطان بن گیا تو اس نے آ کر کیونکہ شیطان جو ہے وہ پہلے فرشتہ تھا تو اس نے آ کر سانپ کو بہکایا اور اس کو کہا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں تو مجھے لے جو اس وقت پھر سانپ جو ہے اپنے موں میں بٹھا کر ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کے پاس لے کر گیا جس سے انہوں نے وہ پھل کھا لیا جو کہ ان کو نہیں کھانا چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ کو جب اس چیز کا علم ہوا تو اس نے انہوں نے سزا کے طور پر سانپ کو زمین کے اوپر بھی دیا اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت ہوتی تھیں اور وہ بڑا لہرہ لہرہ کے چلتا تھا اور اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ ختم کرتی آج وہ زمین کے اوپر رینگ کر زندگی گزار رہا ہے لیکن اگر ہم ڈارون یا لمارک کے نظریے کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ انسیسٹرل سانپ جو تھے ان کی ٹانگیں موجود تھیں ان کے اندر آستہ آستہ ان کا استعمال ختم ہو گیا اور آج وہ رینگ رہی ہیں تو یہ تھوڑا سا ملتا جلتا کونسیپٹ ہے لیکن ایڈیالوجی کا تھوڑا سا فرق ہے تو اس طریقے سے آج ہم نے ویسکی جیل آرگن اور اس کی کچھ اگزیمپل کو ڈسکس کیا ہے آئی ہوپ کہ یہ سمجھ آگیا ہوگا تو سی جو اندھا نیکس لیکچر اللہ حافظ